دوستوں کی پہچان ہوتی ہے کہ کون آپ کا کتنا اچھا اور مخلص دوست ہے اور کون محض دوستی یا مخلص ہونے کے دعوے کرتا ہے یہی کچھ یوکرین اور روس کے معاملے میں دکھائی دے رہا ہے ویسے تو امریکی اپنی توتہ چشمی اور بے وفائی کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں امریکہ کی روایت رہی ہے کہ اپنے دوستوں کو بیچ مجدار میں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور پلڈ کر پوچھتے بھی نہیں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد یوکرینی صدر زیلنسکی اب وویلہ کر رہے ہیں کہ عالمی طاقتوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہم اکیلے ہی روس کا مقابلہ کر رہے ہیں ظاہر ہے یہ تو سب کو پتا تھا کہ امریکہ محض روس سے حساب چکانے کے لیے یوکرین کو اشتعال انگیزی پر اکسا رہا ہے اب اگر جنگ ہوئی تو یوکرین بھگت رہا ہے اور امریکہ سات سمندر پار سے محض روس پر پابندیاں لگانے کے اعلانات کر رہا ہے یا پھر مضمتی بیانات داگ رہا ہے واشنگٹن کی جانب سے یہ رویہ کوئی نئی یا انوکی بات نہیں ہے مگر دوستو ماضی میں پاکستان کے ساتھ بھی امریکیوں نے یہی سلوک کیا سر جنگ کے زمانے میں پاکستان سیٹو اور سینٹو میں شامل ہوا ان معاہدوں میں تھا کہ اگر کوئی پاکستان پر حملہ کرے گا تو سب ممالک اپنی افواج بھیج کر اس کا دفاع یقینی بنائیں گے ان معاہدوں کے بعد بھارت نے سن 1965 میں پاکستان پر جارہیت کی کوشش کی اس جنگ میں ہمارے بہادر فوجیوں اور غیور عوام نے انڈیا کو ناکو چنے چبوا کر تاریحی زلت اور رسوائی کا ہار اس کے گلے میں ڈالا لیکن یہ جنگ ہم نے اپنے بلبوتے پر جی تھی امریکہ یا دیگر اتحادی ممالک نے کوئی مدد نہیں کی دوستو اس کے بعد 1971 کی جنگ ہوئی جس میں ایک طرف مشرقی پاکستان میں پاک فوج پھنسی رہی کیونکہ ان تک رسد اور کمک پہنچانے کا کوئی بندوبست ہی نہیں تھا ایسے میں امریکی بس پاکستان کو لارے دیتے رہے کہ ہمارا بحری بیڑا آپ کی مدد کو آ رہا ہے امریکہ کا وہ بحری بیڑا آج تک خلیج بنگال میں نہیں پہنچ سکا کیونکہ اسے بھیجا گیا ہوتا تو وہ پہنچتا نہ دوسری طرف افغانستان سے روسی فوج کے انخلاع اور سویت یونین ٹوٹنے کے بعد افغانستان کے معاملے پر امریکہ نے یہی کیا کہ پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا یہ رویہ صرف پاکستان کے ساتھ ہی نہیں رکھا گیا بلکہ خطے میں جو امریکہ کا دوست تھا سب کے ساتھ ہی بے وفائی اور توتہ تشمی کی ایسی داستانیں رکم کی کہ انہیں سنتے ہوئے بھی رونا آ جاتا ہے ہمارے ریجن میں شاہ ایران امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی اور دوست تھا لیکن انقلاب ایران کے بعد جب رضا شاہ پہلوی کو جان بچانے کے لیے بیرون ملک پناہ کی ضرورت پڑی تو امریکیوں نے ان کا فون تک سننے سے انکار کر دیا اور اب یہی سب کچھ سلوک انہوں نے روسی یلگار کے بعد یکرین کے ساتھ کیا ہے یکرینی صدر ولادی میر زلینسکی نے قبردار کیا ہے کہ روس آئندہ گھنٹوں میں دار الحکومت کیف پر حملہ آور ہوگا انہوں نے یہ کہا رات ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی لیکن پھر صبح ہو آئے گی اس رات دشمن اپنے تمام وسائل کا استعمال کر کے ہماری مضاحمت کو توڑنے کی کوشش کرے گا اس رات وہ ہم پر حملہ آور ہوں گے زلینسکی نے عوام کا حسلہ بڑھاتے ہوئے کہا کہ اس رات ہمیں ثابت قدم رہنا ہوگا یکرین کے مستقبل کا فیصلہ ابھی اسی وقت ہونے جا رہا ہے انہوں نے مغربی اتحادیوں سے ایک مرتبہ پھر یکرین کی مدد کرنے کی درخواست کی ہے یکرینی صدر کا کہنا تھا کہ آج صبح تک ہم اپنی ریاست کا اکیلے ہی دفاع کر رہے ہیں گزشتہ روز کی طرح آج بھی دنیا کے سب سے طاقتور ملک دور سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں کیا روس کا لگائی جانے والی پبندیوں سے متاثر ہوا ہے ہم اپنے آسمانوں میں آوازیں سن رہے ہیں اور اپنی زمین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے یکرینی صدر کا یہ بیان ان تمام ممالک کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے جو امریکی آشیرباد ملنے پر اتراتے نہیں تھکتے آج کل امریکہ کی پشپناہی کے بعد انڈیا کا رویہ بھی آوٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے بھارت سرکار آئے روز چین سے اپنے سنگھ پھنسانے کی کوشش میں مصروف ہے لیکن مودی سرکار کو بھی یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ امریکہ کبھی بھی کسی بھی ملکہ سگا نہیں ہے وہ چین کے سامنے بھی انڈیا کو بس بطور چارہ ڈالے گا اور پھر جب غصے سے آگ بھولا چینی انڈین فوج کے اینڈ سے اینڈ بجائیں گی تو امریکہ اس وقت بھی صرف بیانات جاری کرے گا ناظرین امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو جنگ میں جھون کر سات سمندر پار بیٹھ کر انتہائی مزے سے بیان دے دیا کہ جناب اگر نوبت یہاں تک آ گئی کہ امریکی شہریوں کو بچانے کے لیے یوکرین میں فوج بھیجنی پڑی تو تب بھی وہ اپنی فوجیں یوکرین نہیں بھیجیں گے اگر ہم بات کریں کہ بائیڈن نے یہ رویہ کیوں اختیار کیا اس کی مثال یہ ہے ناظرین سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یوکرین امریکہ کے پڑوس میں نہیں ہے نہ اس کی کوئی سرحد امریکہ سے لگتی ہے اور نہ ہی یہاں کوئی امریکی فوجی اڈا موجود ہے اس ملک کے پاس تو تیل کے وسیع زخائر بھی نہیں ہے اور نہ ہی امریکہ اور یوکرین کے مابین بڑے پیمانے پر تجارت ہوتی ہے بائیڈن انتظامیہ میں شامل قومی سلامتی کے حکام نے بھی ایسی ہی زبان میں روس کو عالمی امن کے لیے قطرہ قرار دیا جو بائیڈن ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے مگر وقت کے ساتھ ان میں تبدیلی آئے ہیں انہوں نے انیس سو نوے کی دہائی میں بلکان میں نسلی تنازعات سے نمٹنے کے لیے امریکی فوجی کاروائی کی حمایت کی تھی دوہزار تین میں بھی انہوں نے عراق پر حملے کے حق میں ووڈ دیا تھا لیکن اس کے بعد سے وہ امریکی فوجی طاقت کے استعمال سے محتاط نظر آتے ہیں اوباما کے دور حکومت میں انہوں نے لیبیا میں امریکی مداخلت مخالفت کی تھی اور افغانستان میں امریکی فوجوں کے اضافے کی بھی مخالفت کی ناظرین امریکی فوجیوں کے افغانستان سے انخلاع کے بعد وہاں آنے والے انسانی بہران کے خدشات کے باوجود گزشتہ برس وہ مسلسل امریکی افواج کے انخلاع کا دفاع کرتے رہے واشنگٹن کے قانون ساز یکرین کے بہران سے پریشان ہے اور سخت ترین پابندیوں کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود رپبلکن سینیٹر ٹیٹ کروز جیسے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ بائیڈن امریکی فوجیوں کو یکرین بھیج کر روس کے ساتھ اعلان جنگ شروع کر دیں دفاعی تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ روس کے پاس جوہری ہتھیار کا زخیرہ موجود ہے جو بائیڈن یکرین میں امریکی اور روسی فوجیوں کے درمیان براہ راست تصادم کا خطرہ مول لے کر عالمی جنگ نہیں چھیڑنا چاہتے اور وہ کھل کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں جو بائیڈن نے این بی سی کو انٹریویو میں کہا تھا کہ ہمارے مقابلے میں کوئی دہشتگرد تنظیم نہیں ہے ہمارے سامنے دنیا کی سب سے بڑی فوجوں میں سے ایک ہے یہ بہت مشکل صورتحال ہے اور حالات بہت تیزی سے خراب ہو سکتے ہیں امریکہ توتہ چشمی کی داستان ایک طرف ادھر روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس کے افواج بغیر کسی مضاحمت کا سامنا کیے یکرین کے شہر ملیٹو پول میں داخل ہو گئی ہیں ملیٹو پول قریب ڈیڑھ لاکھ لوگوں کی عبادی کا شہر ہے جو یکرین کے جنوب مشرق میں کریمیا اور بہیرہ زوف کے قریب واقع ہے یکرین کے صدر زیلینسکی کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کا ملک روس کے ساتھ فوری طور پر سیز فائر اور امن مذاکرات پر باتچیت کے لیے تیار ہے جبکہ روس نے بھی کسی بھی قسم کی باتچیت پر فل سٹاپ لگا دیا ہے روسی حکام کا کہنا ہے کہ اسی صورت میں باتچیت ہوگی جب یکرینی فوج ہتھیار ڈال دے گی روسی صدر کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے یکرین پر الزام آئیت کیا ہے کہ اس نے مذاکرات کی باتچیت کر اپنی فورسز کی از سرینو ترتیب شروع کر دی ہے روسی چینل پر نشر ہونے والے اپنے تبصرے میں پیسکوف نے کہا کہ جب یکرینی صدر ولادی میر زیلینسکی نے یکرین کی غین جارددار حصیت پر بات کرنے کی امادگی ظاہر کی تو روس کے صدر ولادی میر پیوتر نے بیلاروس کے صدر الیکزینڈر لوکا شینکو سے کہا کہ وہ منسلک میں روسی اور یکرینی مذاکرات کاروں کے درمیان باتچیت کی مذبانی کرے دنطری پیسکوف کے مطابق ماسکو نے یہ معلومات کیف کو فراہم کی مگر یکرینی حکام کی جانب سے کہا گیا کہ اب وہ پولینڈ میں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں پیسکوف کے مطابق اس کے بعد یکرین نے کوئی جواب نہیں دیا اور یہ وقفہ اب کافی دیر سے جاری ہے انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے اس وقفے کے دوران بڑے شہر بسمول کیف کے رہائشی علاقوں میں قوم پرست اناثر راکٹ لانچ سسٹم نصب کر رہے ہیں ہمیں صورتحال کو بہت خطرناک تصور کرتے ہیں اور اس بارے میں کھل کر بات کرنا چاہتے ہیں وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ جیورپی یونین اور برطانیہ کے بعد اب امریکہ بھی روسی صدر ولادی میر پیوٹن اور وزیر خارجہ سرگئی لاروف پر پابندی آئیت کرے گا وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری نے بتایا کہ امریکہ پیوٹن لاروف اور روس میں قومی سلامتی کی ٹیم کے دیگر عراقین پر پابندی لگا کر یورپی اتحادیوں کے فیصلے کی حمایت کرے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ روس اور یکرین کی یہ جنگ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ فی الحال تل گیا ہے لیکن یہ ضرور ہے بدل جائے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیار رکھئے گا